اعوذ بالحمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹنگ وید دینے میں آپ اللہ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ملازمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے نہائیتی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگ بتانے کے ایسی گرانٹ ایک ایسی پیمنٹ جس کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ علم نہیں ہوتا لاکھوں روپے کا ملازمین پینشنرز اپنا نقصان کیوں کرتے ہیں ان کی ایک چھوٹی سی مسٹیک ایک چھوٹی سی لاعلمی کی وجہ سے ان کا لاکھوں روپے کا نقصان کیوں ہوتا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس ویڈیو میں جو آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا ہے تو اس کی تفصیل شیئر کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریوکیسٹ ہے اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگ کے ساتھ اسی طرح لیگل لا ٹیسٹ انفارمیشن آتی رہے تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے تو آپ کا قیمتی ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف کے لاکھوں روپے کا نقصان کس طرح اور کون سے ہے اور ابھی بھی وقت ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ کو بھی اس کا فائدہ ضرور ہوگا تو بات کچھ یوں ہے کہ سرکاری ملاسم کی ریٹائر میٹ جب قریب آتی ہے تو جلد باسی میں لیو ان کیش میٹ وصول کرتا ہے کمیٹیشن وصول کرتا ہے اور جی پی فانڈ اس وقت تک جو بیلنس بنتا ہے وہ فوراں وصول کر لیتا ہے اب وہ نکتہ سمجھنا ہے جس کے باعث آپ کے لاکھوں روپے دوب رہے ہیں ملاسم کی دماغ میں یہ بات نہیں آتی یا وہ کسی سے مشرع کرنا توہین سمتا ہے کہ جون کے بعد اس نے جتنے ماہ سروس کی ہے یعنی یکم جولائی سے اون وارڈ پانچ ماہ چھ ماہ چار ماہ اس کا پرافٹ تو اگلے سال آئے گا یعنی مالی سال کے انڈ پہ حکومت جب پرافٹ اناؤنس کرے گی تو یہ پیمنٹ ایک سال کے بعد ملنی ہے لیکن اس کے علم میں نہیں ہوتا کہ اس طرح لاعلمی کے باعث لاکھوں روپے سے محروم رہ جاتا ہے یہ بات آپ سب کے نالج میں ہونی چاہیے کہ حکومت کا جو مالی سال ہوتا ہے وہ یکم جولائی سے تیس جون تک رہتا ہے اور تیس جون جب ختم ہوتا ہے تو حکومت تیس جون سے ایک دو یا تین ماہ بعد جی پی فانڈ پرافٹ یعنی انٹرسٹ ریٹ کا اعلان کرتا ہے جو نارمل دس پرسنٹ بارہ پرسنٹ کبھی پندرہ پرسنٹ تک بھی ہوتا ہے جو آخری مالی سال تھا 2023 اور 2022 اس کا پرافٹ ریٹ 12.40 پرسنٹ تھا تو پرافٹ ریٹ اگسٹ کے اندر اناؤنس ہوا جو لوگ یا ملاسمین کوئی مارچ میں کوئی میئی میں کوئی اپریل میں ریٹائر ہوگا انہوں نے اپنی پیمنٹ مارچ اپریل میں وصول کر لی ہے اب نو ماہ جو اس سال کے گزرے ہیں یعنی جولائے سے لے کر مارچ تک یا جولائے سے اپریل تک اس کا پرافٹ انہوں نے وصول کرنا تھا اب وصول کب کرنا تھا جب حکومت پرافٹ کا اعلان کرتی ہے اب پرافٹ ریٹ تو آیا اگسٹ کے اندر یعنی ریٹائرمنٹ کے چار ماہ بعد یا پانچ ماہ بعد سرکاری ملاسمین اس بات کا علم نہیں اور وہ پانچ ماہ بعد یا سال بعد اے جی آفز سے رابطہ نہیں کرتے اس طرح ایک بڑی رقم سے محروم رہ جاتے ہیں یعنی آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اے جی آفز سے کنٹیکٹ کریں اور اپنی رقم کے لیے اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائیں اور اپنی رقم وصول کریں اب جو سرکاری ملاسمین ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں یا قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے موڈ میں ہیں امید ہے کہ ان کو میری بات اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی ساتھ دوسرا نقصان جو ملاسمین اٹھا رہے ہیں وہ فیر ویل اور دوسرا اہم ترین پوائنٹ تقریباً سیونٹی پرسنٹ سرکاری ملاسمین اور پینشنرز اپنی لاعلمی کی وجہ سے ایک بہت بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں حلانہ کے ہر ماہ کٹوٹی بھی کروا رہے ہیں وہ کٹوٹی آپ کی ہر ماہ بنوولنٹ فانڈ کی کٹوٹی ہے جو ہر ماہ ہر سرکاری ملاسم کی گریڈ وائز ہوتی ہے تو اس فانڈ کٹوٹی سے آپ بچوں کی شادی کے لیے والدین کی فوتکی کی صورت میں آپ گرانٹ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم کے ہر سال وظائف بھی لے سکیں اور اس کی تفصیل بھی آگے آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نان گزٹٹ ہیں تو ڈی سی آفس سے اگر گزٹٹ ہیں تو لاہور بنوولنٹ آفس سے وصول کر سکتے ہیں جو تعلیمی وظائف ہیں اس کے اوپر میں نے ایک پراپر ویڈیو بنائی ہے کہ آپ لوگوں نے کب اپلائے کرنا ہے دوہزار چوبیس میں اور کیسے اپلائے کرنا ہے اس کا جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ اگر اپلائے کرنا چاہتے ہیں آپ کے بچوں کے وظائف کے لیے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں یہ ویڈیو بہت ہی آپ لوگ کے لیے فائدہ مند ہوگی کیونکہ آپ لوگ کو علم ہی نہیں ہوتا کہ آپ دس ہزار سے بیس ہزار بتیس ہزار چالی سے پچاس ہزار رپیہ فی آپ کا جو بچہ ہے اس کو وظیفہ ملے گا تو امید کرتا ہوں کہ انفارمیشن آپ لوگ کو اچھے لگی ہے اگر اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احسار کرنا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا